جی آج سات محرم محرم ہے میں اس وقت موجود ہوں مرکزی امام بارگاہ آوان حسین کے باہر جہاں سے کچھ دیر بعد امام قاسم کی میندی کا جلوس برامت ہوگا میرے سات موجود ہیں غزنفر عباد صاحب ان سے سات محرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات محرم الحرام سن 61 حجری امام حسین علیہ السلام کے ایک بتیجے جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ان کے حوالے سے سات محرم کو میندی کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبہ کے یہ شہزادے سات شہزادہ قاسم جن کا نام ہے سات محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے دادے شجاعت حاصل کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا انہی کے حوالے سے سات محرم کو میندی اور سات شبیع زلجنہ برامت کی جاتی ہے تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اس شہزادے کی شہادت کا پرسہ دیا جا سکے ہیں یہ ٹھیک گیارہ بجے علامہ شبیر علیہ السلام تیری صاحب جو اس وقت فضائل و مسائب آل محمد بیان فرما رہے ہیں شہزادہ قاسم کے حوالے سے مسائب بیان کریں گے اور ٹھیک گیارہ یا سوہ گیارہ بجے شبیعہ مہدی اور شبیعہ زلجنہ برامت ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات کو ٹھیک دو بجے اپنے مقررہ مقام پر اختتام پذیر ہوگا حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے پسرور محمد توسیب بھٹی کی ریپورٹ کے امتاوک محرم الحرام کے پہلے عشرے میں نکالا جانے والا سالانہ جلوس مہندی سید مشتاق حسین کوٹلی باوہ کے گھر سے برامت ہو کر گلیوں بزاروں سے ہوتا ہوا کوٹلی باوہ کے مین اڈے سے گزر کر قصر زینب کے مقام پر اختتام پذیر ہوا پسرور تفصیلات کے مطابق جلوس مہندی میں اس قصیر تدات میں لوگوں نے شرکت کی جلوس مہندی کے برامتی کے موقع پر منی شاہنے میڈے سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے گا کہ جلوس مہندی قدیمی جلوس ہے اور اس کی بنیاد ہمارے باوشداد میں سے سید مشتاق حسین نے تقریباً چالیس سال پہلے رکھی اور گزشتہ چالیس سال سے یہ جلوس مہندی کوٹلی باوہ میں ہر سال مہرم الحرام کے پہلے اشرے میں نکالا جاتا ہے جو سید مشتاق حسین کے گھر سے برامت ہوتا ہے تو مقررہ راستوں سے گزرتے ہوئے قصر زینب کے مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے مجید گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آج کے جلوس مہندی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے میں فل پروف سیکیورٹی مہائیہ کی گئی ہے اور اہل علاقہ کے طرف سے بھی ہمیں کسی قسم کا مسرد درپیش نہیں ہوا خبر شامل کر رہے ہیں ٹبا سلطان پور سے بیورو چیف نزاکت علی چوہان کی ریپورٹ کے مطابق ٹبا سلطان پور بسم اللہ آئل میلز ملتان ویہاری روڈ کے قریب موٹر سائیکل اور کیری ٹبے میں خوفناک ایکسیڈنٹ موٹر سائیکل سوار دو آدمی موقع پر جام بہاک ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں امیر پور ازاد کشمیر سے بیورو چیف سید مرتضا کازمی کی ریپورٹ کے مطابق ازاد کشمیر کے ٹھائیسے صدر کے انتخاب کے لئے گنتی مکمل نتیجے کا اعلان کر دیا گیا بیریسٹر سلطان محمود چودری ازاد کشمیر کے نئے صدر منتخب پاکستان ترک انصاف کے امیدوار بیریسٹر سلطان محمود چودری نے چونتیس ووٹ حاصل کیے ان کے مدے مقابل متحد اپوزیشن کے امیدوار میاں وحید نے سولہ ووٹ حاصل کیے جہلم محرم الحرام کے دوران امن و آمہ کو برقرار رکھنا لائن آرڈر کو کنٹرول میں رکھنا وامل ناس کے تحفظ کو ایکینی بنانا ہماری اولین ترجی ہے شاکر حسین داور ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم شاکر حسین داور ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم کی زیر قیادت شہر بھر میں فلیگ مارش کا نکات کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم نے فلیگ مارش سے قبل ڈسٹرک پولیس لائنز جہلم افسران اور ملازمین کو محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی بریپنگ دی شاکر حسین داور ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم کی قیادت میں پولیس لائنز جہلم سے فلیگ مارش کا آغاز کیا گیا فلیگ مارک میں افواج پاکستان اور رینجرز کے خصوصی دستوں نے بھی شرکت کی رات پرنٹی ڈیویشنل بیورو چیف چودری سیدہ یوگ جی ایس نیوز یوکے مان سہرہ عبرار ہمار سیٹی ریپورٹر فاقی پارلیمانی سیکیٹری ایم این اے سالے محمد خان سواتی چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی برائے پلیننگ اور ایم این ای امران خٹک سے متاثر سکی کناری ڈیم پارس کے وقت اور ایڈوکیٹ جنید انور خان نے ملاقات کی اور ایک کمیٹی تشکیل نے جس کا چیئرمن کمیٹی حاجی سالے محمد خان کو بنایا گیا سکی کناری ڈیم کے امتاثر لوگوں نے ایم این اے حاجی سالے محمد خان کا شکریہ دا کے اس موقع پر سید صداقہ حسین شاہ صاحب کا ممبر سید تنویر حسین شاہ سید اشتیاق حسین شاہ موجود ہیں ابرک کرتے ہیں صحابہ سے ہماری بیورو چیف چودری واصف کی ریپورٹ کی امتابق دھومیلی کے نواہی گاؤں پدھرے کا ایک اور عزاز سب انسپیکٹر محمد یوسف اسلام آباد پولیس کو آئی جی قاضی جمیلو رحمان اسلام آباد پولیس کی جانب سے چودہ اگست کے موقع پر آلہ کار کردی کے پر عزاز سرٹیفکیٹ اور نکھ کیش پرائز سے نوازا سب انسپیکٹر محمد یوسف کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اپنے ملکی اور اسلام آباد پولیس کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں گے سب انسپیکٹر محمد یوسف کا تعلق زلہ جہلم تحصیل سحاوہ کے پسماندر گاؤں پدھری سے ہے اور سیکیٹری زکار ڈاکٹر شفاق کے بڑے بھائیں سے قبل سب انسپیکٹر محمد یوسف کی بیٹی نے ایم آف لائف سکول بابا نور سے 95 فیصد مارکس لینے پر آئی جی قاضی جمیلو رحمان اسلام آباد پولیس سے بھی نام وصول کیا اکارا شہزاد علی کی ریپورٹ ڈسٹرک پولیس آفیسر کے نائب پی آر او علی اکبر کی ترقی پر ان کے اعزاز میں مقامی ہوتل میں تقریب صدر ڈسٹرک بار مرزا زلفکار علی ڈیپری ڈیریکٹر انفرویشن خرشید جیلانی سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نشکر تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا کے نائب پی آر او علی اکبر کی گزشتہ روز ہونے والی محکمہ نا ترقی کے سلسلے میں مقامی ہوتل میں سیٹی پریس لپ ریجسٹرڈ اکارا کے زرح تمام تقریب منقض ہوئی جس میں ڈسٹرک بار اسوسییشن اکارا کے سادر مرزا زلفکار علی ایڈوکیٹ ڈیپری ڈیریکٹر انفرویشن خرشید جیلانی پی آر او ٹو ڈی پی او خالد جڑ سیکیٹری جنرل ریجنل یورن اوف جنرلیس پاکستان آبید حسین مغل سدر سیٹی پریس لپ ریجسٹرڈ مہر ساجد علی چیئرمن شیخ گلفام علی قادری سینر نائف صدر شکیر احمد آسیم جنرل سیکیٹری رانہ عبداللہ سرور سیکیٹری تلاد تاریخ مجید مغل سابق صدر احتشام جمیل شامی سرپرستی آلہ آر یو جی زلاو کارا رائم داد لیتباسم خرل نائف صدر ندیم اسنم تحصیل چیئرمن راو احمد حسن صحافی میا کاشیف منیر راو غلام قادر صحافیوں نے شرکت کی تقریب میں مقررین نے علی اکبر کی بطور نائف پی آر او ٹو ڈی پی او کو سرہتے ہوئے ان کو خراج تحصیل پیش کیا کورٹ اددو چوک سرور شہیر فور آتھورٹی کی ملاوٹ مافی کے خلاف کاروائیاں جاری تین سو لیٹر ناکس دودھ جائے کر دیا گیا کورٹ اددو چوک سرور شہیر فور آتھورٹی کی اڈہ پتھان ہوتل کے مقام پر ناکہ لگا کر دودھ فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن تین سو لیٹر غیر میاری دودھ کو زمین پر بہا دیا گیا ملاوٹ مافیا کافی سرگرم دکھائی دیتا ہے ملاوٹ کرنے اور دو نمبر اشیاء فرو کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا محکمہ فور آتھورٹی فارو خان جی ایس نیوز بیورو چیف کوٹ اددو خبر شامل کرتے ہیں ویہاڑی سے ہمارے نمائندہ ساجد گجر ایک شام چودری ریاض احمد گجر کے نام چودری مجاہد محمود پرنسپل سپائر گروپ آف کالجز گڑھا موڑ نے چودری ریاض احمد گجر کے دیرے پر سپائر کالج گڑھا موڑ کی سمر کیم سے متعلق حکمت عملی اور نئے تعلیمی سال کے منشور کو پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا جہاں پر قریبی چاروں گاؤں کے موززین اکابرین اور تعلیم دوست افراد مدو کیے گئے تھے ایک انتہائی پروکار شام تھی کیونکہ اہلیان علاقہ نے سپائر کالج گڑھا موڑ کی تعلیمی پولیچر حکمت عملی کو نہ صرف خوبصہ رہا بلکہ علاقہ بھر کے بچوں کو سپائر کالج گڑھا موڑ میں داخل کروانے کا وعدہ کیا اس موقع پر نئیم خان بھابا صاحب کا وزیر زراج چیئے میں علاقہ شوکت علی وحال اور عاصف ریاض گڑھر بھی موجود تھے آخر میں موززین علاقے کے لئے چودی ریاض احمد گڑھر کی جانے سے پرتکلف خانے کا انتظام کیا گیا تھا اور آخر میں سپائر کالج کی جانے سے مہمانوں کو شیل دی گئی خورت شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لودرا سے ہماری بیرو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک لودرا ریجنل پلیس آفیسر سید خورا ملی کا دورہ آر پیو نے محرم الحرام کے حوالے سے قائم کنٹرول روم کا معاینہ کیا آر پیو نے محرم الحرام کے سلسلے میں پاس اگدامات کے بارے زیر صدارت کی ڈی پیو عبدالروف باور کیسرانی نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی جنوسر مجالس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ بڑھتی جائے آر پیو تمام مقاتبی فکر رواداری اتحاد بھائی شارعہ کا مظاہرہ کریں جنوسرک و راستوں پر کاروباری ادارے بند رکھے جائیں انہوں کا گھروں کی چھتوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے کی اجازت نہیں آر پیو خورت شامل کرتے ہیں جیہلم سے ہمارے نمائندہ محمد نبیل حیسن کی ریپورٹ کی امتابق دو میلی گردو نوحہ میں نیجر سرکارے داروں کی طرح الاسر سکول سسٹرم امین کیمپس بڑا گواہ میں بھی چودہ اگل جشن ازادی جشن جزبے کے ساتھ منائے گیا پرچم کشائی بھی کی گئی تقریب کا آگاز تلاوت قرآن پاک اور نات پاک سے کیا گیا ننے منے بچوں نے ٹیبلوز ملی نگمے ترانو سمیت اردو انگلیش تکاریر پیش کی پاکستان زندہ بات کے ناروں سے سکول جھوم اٹھا اقتتام پر ملکی قومی سلام تکرے ٹیچرز اور بچوں نے دعا بھی کی اس کے لاب اچھی پرکومنس دکھانے والے بچوں میں نوید مالی کے جانب سے نامات بھی دیئے گئے پرنسپل امرانہ کوسر نے خطاب میں کہا کہ ہم کاردی آزم کی جدوجہد کی وجہ سے ازادی کا جشن منا رہے ہیں ہم سب اب ازادی کی زندگی گزار رہے ہیں اور سال دیگر سکولوں کی طرح ہم بھی جشن مناتے ہیں بچوں نے وزیراعظم پاکستان کے ویجن کلین اور گرین پاکستان کے مہم کے تحت سکول میں پودے بھی لگائے جینا ازل خبر شامل کرتے ہیں کراچی وستی سے ڈپٹی چیف جی ایس نیوز کراچی محمد سلمان ملک پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان کی ہدایت پر کراچی میں ہلکہ این اے ٹو فٹی فور اور پی ایس ون ٹوئنٹی سکس فیڈرل بی ایریا بلوک فائف گلبرگ ٹاؤن یو سی اٹھائیس کے ٹیم نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا جس میں گلبرگ ٹاؤن کراچی کے نائب صدر عبداللہ خان یو سی اٹھائیس کے صدر ولید برد کارکن محمد اببو بکر علاقے کے رہائشی افراد میں محمد حسن اور دیگر لوگ بھی شریک ہوئے شجرکاری مہم کی آغاز پر نائیت شدر گلبرگ ٹاؤن کراچی عبداللہ خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سر سب سے خوشحال کراچی پاکستان وزیراعز عمران خان پاکستان ترکی انصاف کا خواب ہے جسے پاکستان ترکی انصاف ضرور پورا کرے گی اس حصے میں کراچی پورے پاکستان میں شجرکاری مہم جاری ہیں ہمارے تمام ایم پی اور ایم اے نے جمعہ داران اور کارکنان شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں خبر شامل کرتے ہوئے رکھ کرتے ہیں قصور کا قصور کے نواحی علاقے تھانہ کھڑیاں خاص سے قتل کے مقدمے کے نامزد دو ملزم فرار ہونے کا معاملہ گھم بیر صورت اختیار کر گیا قتل میں نامزد ملزمان چار ماہ سے تھانہ کھڑیاں پولیس کی حراست میں اور زیر تفتیش تھے مقتول کے برسال ارزام آئد کیا ہے کہ پولیس نے بھاری رشت کیوز ملزمان چھوڑ دیئے اس پر وزید دیکھتے ہیں بیورو چیپ قصور مہرفیق ساجد کی اس ریپورٹ میں قصور کے نواحی تھانہ کھڑیاں خاصے ارشاد دودی عرف کالی اور محمد علیہ بلہ فرار ہونے کا معاملہ قبیر صورت اختیار کر گیا ملزمان مقدمہ قتل میں نامزد تھے مقتول کے والد کا کہنا ہے مقتول ملزمان کا سابقا گنمین بھی تھا مقتول چار بچوں کا باپ تھا پولیس نے ملزمان سے بھاری رقم لے کر ان کو فرار کروایا ہے ہم چار ماہ سے تھانے کے چکل لگا رہے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا انسپیکٹر نے بھی ایک ہے جناب ساڑھا بندہ اینہ مارے ہیں پھر ڈپٹی دودھ صاحب نے بھی ایک ہے بھی ساڑھا بندہ اینہ مارے ہیں لیکن وہ اندھے سی نال پرچہ دو گراندہ کر رہا ہو لیکن انہ پنجی لکھر پیا لہتے انہ چھاڑ دیتا مجرمان ہو لیکن اگر سنو حرج مرج ہوگی ساڑھی زمیدار پلیس ہوگے دی گرفتار ملزمان کا چند ماہ قبل حوالات سے جاری ویڈیو بیان جی ایس نیو یوکے نے حاصل کر لیا ملزمان کا کہنا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں ساری حصائیات جو ٹھئیے کوئی پلے نہیں مارے کوئی چھاڑ نہیں مارے کوئی اختر نہیں مارے سی تینے دے تینے بندے گی وہاں تھانے دیا تک بھی اور بار علاقے دیا تک صاف صاف دوگرانے قطر بیتا ہے اور کسے دوگر ڈی پیو کسور کی تھانا کھڑیاں خاص آمد میڈیا کو بغیر موقف دیے چلے گئے لہٰذا ایسا چو تھانا کھڑیاں خاص کا موقف سامنے آیا ہے کہ ملزمان پلیس حراست میں نہیں تھے کوئی ملزم فراد نہیں ہوا بلکہ قتل کے مقدمہ دو سب ونجا بڑا اکی میں دو نامزد ملزمان ارشاد اور علیاء جن کی گرفتاری شکوک و شمات کی بنا پر التواہ میں رکھی گئی تھی وقتاً وقتاً تفصیص کے لئے طلب کیا جاتا تھا جو تھانا میں آ کر چلے جاتے تھے رشتہ دن طلبی کرنے پر حاضر نہیں ہوئے تھانا سے فرار ہونے ورسہ کی خدشات پر عوامی ردی عمل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حوالات سے جاری ہونے والا ویڈیو بیان اور پکچرز پلیس سیکیورٹی سیکریسی پر سوالیاں نشان ہے کہ ملزمان گرفتار نہیں تھے تو ان کو غیر قنونی حوالات میں بند کیوں رکھا ساتھی ریپورٹر تاہر انساری کے ساتھ مہر فیق ساجت جی ایس نیوز یوکی آپ کے ساتھ رکھا ہے جی ایس نیوز یوکی باہر انساری کے ساتھ رکھا ہے